اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکون پیسے میں ہے دولت درہم و دینار میں ہے وہ پہلے مفلس تھے اب کوشش کی کہ پیسہ آ جائے پیسہ آ گیا بیک بائلس بھی ٹھیک ہے لیکن اس کی باوجود زندگی میں سکون نہیں ہے تو یہ سکون کیسے آئے گا کہاں سے حاصل ہوگا یہ سکون اور کچھ پندے ایسے ہوتے ہیں کہ سکون کو حاصل کرنے کے لیے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں میں مثلا شراب شروع کر دی وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ اس شراب میں سکون ہے شراب شروع کی وقتی طور پر اس کو نید آ گئی لیکن ایک پریشانی اور بڑھ گئی شراب میں سکون نہیں ہے شراب حرام ہے تو یہ سکون ہے کہاں کیسے حاصل ہوگا ہمیں تو یہ ان طبیب سے پوچھنا پڑے گا کہ جو روحانی طبیب ہیں کہ جو روحوں کا علاج کرتے ہیں اور وہ ہے مولا امام رضا علیہ السلام امام کے پاس مختلف قسم کے لوگ آئے مختلف قسم کے سوال کیے انہوں نے اور امام جواب اے کی ہی دیتے تھے مثلا ایک بندہ دوڑتا ہوا ہے آیا اور اس نے سلام کیا مولا سلام علیکم السلام کہتا ہے مولا شکوہ لے کر آیا ہوں شکاید لے کر آیا ہوں ہم نے فرما کیا بات ہے کہتا ہے مولا دیر سارے افراد ہیں گھر میں کمانے والے عام دن بھی ٹھیک ہیں لیکن اس کے باوجود گھر میں برکت نہیں ہے فرمایا جا کر اپنے گھر میں آزان دو آزان دوسرا اگر آدمی آتا ہے شکاید کرتا ہے مولا بے اولاد ہوں اولاد چاہیے امام فرماتے ہیں اپنے گھر میں جا کر آزان دو اگر تیسرا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے مولا بے اولاد ہوں اولاد چاہیے فرمایا گھر میں آزان دو اگر کوئی اور آدمی آتا ہے کہ مولا ہمارے گھر میں مریض ہے ایک مریض ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا دوسرا کے بعد تیسرا اور یہ بیماری گھر سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں جا کر آذان دو اگر کوئی اس کی علاوہ کوئی اور آدمی آتا ہے کہتا ہے مولا میرا اخلاق صحیح نہیں ہے میرے اخلاق کی وجہ سے میں اپنے قبیلے میں تنہا ہوتا جا رہا ہوں تنہا ہوتا جا رہا ہوں میری عزت نہیں کرتا ہر کوئی نفرت کرتا ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا اخلاق درست ہو جائے پتنی نہ جانے میں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ آذان دو اور آذان اتنی آواز میں کہ آپ کی آذان کی آواز تمہارے کانوں تک جائے مت سمجھنا کہ یہ آذان صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں جو آذان دیتے ہیں اور اس کا عجر اور ثواب قیامت والے دن میں لے گا ہاں وہاں ہے لیکن اس آذان میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں اس کو عام نہیں سمجھنا چاہیے بہت بڑی عبادت ہے ہاں جو معزن آذان دیتا ہے اور قیامت کے دن جائے گا جہاں لوگ پریشان ہوں گے الاتش کی آوازیں ہوں گے وہاں دیکھیں گے ایک بہت بڑا قد قاور نورانی آدمی وہ آ رہا ہے محسوس ایسے ہوگا کہ جیسے ابھی یہ غسل کر کے آ رہا اور اس کے بالوں سے پانی کے کترات ٹپک رہے ہوں گے چہرے سے نور نکر رہا ہوگا لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے تو بتایا جائے گا کہ یہ معزن ہے جو اس دنیا میں لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ اپنے دنیا داری کے تمام کام ختم کرو اور اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے اور پھر سب سے پہلا جو اس سے سوال ہوگا وہ ہوگا نماز کے بارے میں جب نماز کا سوال کیا جائے گا تو کچھ فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے میرے اس سے کیا نماز کا سوال کرتے ہو اس کے تو بہت زیادہ گواہ ہیں فرمایا جہاں اس دنیا میں جو بندہ آزان دیتا ہے اس کی آزان کی آواز جہاں تک بھی جاتی ہے وہ تمام چرند پرند وہ درخت وہ پتے گواہ ہی دیں گے کہ یہ آدمی تو وہ ہے کہ جو لوگوں کو بتاتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستو یاد رکھنا آزان صرف نماز کے وقت کا اعلان ہی نہیں ہے بلوہ اس میں بہت زیادہ راز پوشیدہ ہے رزق چاہیے آزان دو بیماری سے چھٹکارہ چاہیے آزان دو اخلاص درست کرنے ہیں آزان دو اور اتنا آواز کہ تمہاری اپنی آواز کانوں تک جائے تمہارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں ایک ذکر الہی سے کیونکہ اس کی بہت بڑی سعادت ہے جب انسان بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں آزان اور اکامت کہی جاتی ہے اس کا بہت بڑا فلسفہ ہے آپ آزان دیکھ کے دیکھیں آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا آپ کی زندگی خوبصورہ تو ہوگی آپ کی لوگوں کے دلوں میں محبت بڑھے گی آپ کی زندگی خوبصورہ موسیقی